بھارت میں ناگرکتہ سنچودھن قانون اور نرسی کے خلاف چل رہے ویروت پردشن کے بیچ پاکستان سے ہندو پریواروں کا بھارت آنے کا سلسلہ جاری ہے اس بیچ پاکستان سے ہندووں کو لے کر بھارت آرہی بس کو اٹاری بورڈر پر روک لیا گیا بی ایس ایف نے ضروری کاغذات نہیں ہونے کے چلتے بس کو امپاؤنڈ کر لیا اور بس چالک کا چوون ہزار روپے کا چالان کٹا ہے بس امپاؤنڈ ہونے کے بعد بس میں سوار گیاتیوں کو بس کھالی کر سرد رات سرحت پر ہی بتانی پڑی ہندو پریواروں نے بتایا کہ وہ مہنگائی دھرم پریورتن سمیت کئی انہیں کارنوں کو لے کر پاکستان چھوڑ کر بھارت میں ہی بسنا چاہتے ہیں ان لوگوں نے بھارت سرکار سے انہیں ناگرکتہ دینے کی اپیل کی میری گاڑی وہاں ہاتھ دیا آپ نے روکی تو وہاں گیا تو کہ رشید لے کروں میں کہا سر چالان تو گاڑی تو اب میں نے کٹوا رکھا ہے مگر ہوتل سے گاڑی ابھی اٹھایا ہوں پانک دس منٹ میں چالان آ جائے گا تو کچھ نہیں پیچھا جاؤں اور پھٹا پھٹ میں کہا سر یہ گاڑی یہاں پاکستانی جو ہمارے پریوار والے آ رہے ہیں انہوں کو لینے کے لیے ہمیشہ گاڑی آ رہی ہے اور مہربانی کرو میں نے پاؤں پکڑ لیے میں بلکل میرا سر لے کے انہوں کے پاؤں میں نے رکھ دیا چوونہ ہزار کا کارن تو بہت کارن انہوں کا ہے کوئی مہنگائی کی ہے اور کچھ در کم ہو لے انہوں کو بس ایسی سنی ہے تو یہ سنی ہے جو آپ دھرم پریورتن کراتے ہیں سرکار کو تو یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جہاں جو لوگ آتے ہیں ان کو ناغترہ ملنی چاہیے کیونکہ اگر وہ اگر وہاں سے آتے ہیں جہاں تو ایک خواہش لے کر آتے ہیں یہاں پہ رہنے کے لیے آئے ہیں کارن کیا ہے کارن کی خواہش نئے رشتہ دار ہیں ہمارے بہت قریبی ان کے پاس آئے ہیں رہنے کے لیے اگران میں جو دھرم پریورتن کی باتیں ہیں وہ کتنی دکھدائی ہیں اور کیا آپ کو کا دکت ہے ہوتا ہے ہمارے رحمیر خان میں تو اسے نہیں ہے لیکن سندھ میں دو تین حادثے ایسے ہوئے ہیں ان کو لے کر ہم بھی خوف زدائیں اس لیے ہم یہاں گئے ہیں